بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عاظرین میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیل پلاتفارم کیپیٹل ون ٹی وی بات کریں گے کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتیال کیا ہے ایک تو سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ پیپرز پارٹی کا بندہ ہوگا اب یہ بقائد پر فیصلہ کیا گیا اور وہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ وہاں پر لگا دیا گیا ہے مطلب اس کے لیے ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور پنجاب کے جو ہیں گورنر آمیر چیما ان کو ہٹانے کا فیصلہ بقائد پر ہو چکا ہے اور بلیگر احمان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے پہلے آپ نے کہا کہ سٹیٹ منسٹر بھی رہے ہیں تو ان کو فائنلی نون لیگ کا فیصلہ کیا گیا پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں جو بھی معاملات ہیں وہ تیہ ہوئے ہیں پہلے پیپرز پارٹی اپنا گورنر لگانا چاہتی تھی پنجاب میں اب نون لیگ نے بقائدہ طور پر بلیگر احمان کا نام گورنر پنجاب کے لیے فائنل کر دیا اور اسمبلی بھی ارسال کر دی صدر کو ایک تو یہ آپ کے خبر رکھنی تھی دوسرا یہ تھا اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ کیا پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہاں کو اختلافات موجود ہیں یا نہیں ہیں پیپرز پارٹی نے پہلے اناؤنس کیا تھا اپنا اور پھر نون لیگ نے کیوں کیا اس میں دو تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور جو اس وقت شباز شریف ہیں ان کے درمیان کچھ معاملات میں اختلافات موجود ہیں کہ آصف علی زرداری صدر بننا چاہ رہے ہیں یا بننا چاہ رہے تھے لیکن نون لیگ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ان کو قائل بھی کرنا چاہ رہے تھی مولانا فضل الرحمان کے لئے اور مولانا فضل الرحمان کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ بڑے اس سوالے سے فرنڈ پہ آ گئے وہ بولنا شروع ہو گئے یعنی وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صدر ہو لیکن صدر نہیں اٹھنا چاہتے یعنی عارف علوی جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں ان کے خلاف ایمپیجمنٹ کیسے ہوگی ابھی تو گورنرینڈ کے لئے بڑا مسئلہ بن گیا پنجاب تو ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا آئینی بہران اس وقت ملک میں ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ کل خان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بڑی ڈیولمنٹ ہوئی ہے ایک تو اداروں کے حوالے سے آپ آئے روز جو ہے نا ایسے سے بینات سامنے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو علم ہے میں کیا بتاؤں گا کہ ایک کاروبار ہے یہ عوامی خدمت نہیں ہے وہ آپ کے فراغ ہوگی کی شکل میں ہو یا علیم خان یا جنگیر حان ترین جو ایک دوسرے کے الزامات لگ رہے ہیں خان کہے گا کہ جناب جنگیر حان ترین اور اس نے اپنے مفادات کے لیے یا حکومت کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے یہ یہ پروجیکٹس مجھے کہے فراغ ہوگی کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یوں ایک دوسرے کے پر الزام بیانات لگ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ذہن نشین کر لیں کہ عوامی خدمت کی جزمے سے لوگ بہت کم سیاستدان ایسے آتے ہیں اگر وہ آتے بھی ہیں تو لیٹر آن وہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے پھر اس سے لبادہ وڑ لیتے ہیں وہ کہتا ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے تو اب میں نے ایسے خود کئی لوگوں کے انٹریوز کیے جو کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں جب ہم عوام کے پاس ووٹوں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے عوام پیسہ لے کر ووٹ دیتی ہے ہمیں ووٹ خریدنا پڑتا ہے اور خریدنے کے بعد پھر ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے ہمیں کئی دفعہ اسٹابلیشمنٹ کے کچھ لوگوں کے پاس جانا پڑ جاتا ہے یا ٹکٹ خریدنا پڑ جاتا ہے پارٹی کا تو یہ سیاست آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی خدمت ہے پھر تو یہ بہت بڑا کاروپار ہے اگر آپ ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپے لگائیں گے پھر عوام سے ووٹ خریدیں گے عوام کے ووٹ بھی خریدنے کے لیے کچھ ٹھیکے دار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے گلی محلے میں بھی ہوتے ہیں آپ بہت خوبی علم ہے آپ کو اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹھیکہ کرتے ہیں کہ میرے پاس تین ہزار ووٹ ہے بتائیں جی میرے پاس دس ہزار ووٹ ہے کیا کریں گے تو تاجر سے لے کے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی انویسمنٹ کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جناب میں نے آپ کے لیے پاس انویسمنٹ کی مجھے ریٹرن بچوانا وہ چاہیے ہوگا تو یہ خاموشی آپ کو پتا ہے کہ بزنس ہوتا ہے اس لیے ایک تو یہ ضرور رکھئے کہ جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا اس وقت تک پاکستان میں کوئی بہتری کے علاق نہیں ہے یہ سسٹم بھی مفلوج ہو چکا ہے یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کسی کو بھی بٹھا دیں اس سسٹم پہ وہ نہیں چل پائے گا تو وہ کشمیر ہو گلگت ہو یا ہمارا چاروں صوبے ہوں ہر جگہ پہ یہی صورتحال چل رہی ہے دوسرا جو خان صاحب نے کہا حکومت مخالف سازش تھی اور ڈی جی آئی ایس ای بدلنا نہیں چاہتا تھا امران خان تو ایک تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو چیزیں آج تا چھپی ہوئی تھی آپ نکل رہی ہیں کہ اختلافات اسٹابلشمنٹ میں خان کے بڑھ گئے اسٹابلشمنٹ کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ عدم اعتماد کا بھی آ گیا اور عدم اعتماد کے معاملے میں جو اسٹابلشمنٹ کر رہی ہیں ہم نیوٹن رہے ہیں تو نیوٹن رہنا ہی بیسیکلی ان کا اشارہ دینا ہی نیوٹن ہونا ہاں ہی کسی کو پارٹی کو کہہ دے کہ جناب ہم نیوٹن ہیں تو ٹھیک ہے آپ جیزر جانا چاہیں جائیں تو اس صورتحال میں وہ دو بندے چار بندے دس بندے چلے گئے تو حکومت فارغ ہو گئی اب مسئلہ بہت گمبیر ہو گیا یعنی اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ نے جب عمران خان باہر نکلا عوام نکلی اس کے بعد اسٹابلشمنٹ کی کچھ لوگ بھی نراز ہو گئے اور کچھ کے استیفے کی بات بھی کی جاری ہے کہ استیفے بھی انہوں نے پیش کر دیئے پھر ان کو جسٹیفائی کرنا پڑا آرمی چیف کو بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی انہوں نے میٹنگز کی ایک ایس پی آر نے پرس کانفرنس کر ڈالی ایک ایکس جو سروس میں نے ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ان کے ساتھ باتیں ہوئی تو اب کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں لیکن ایک طرف سے مسلسل چیزیں چل رہی ہیں عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ایک چیز جو نظر آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے عدلیہ یا ہماری جو عدالتی نظام ہے وہ ایک سو تیسو نمر پہ کیوں ہے کیونکہ جب یہ جو چھوٹی بات ہے کہ شہد کی بوتل سے شراب کی بوتل سے شہد نکلنا یہ تو چھوٹی بات ہے اب ایک اور بات ہے چھبیس منحرف ارکان جس کو بائیس کروڑ عوام نہیں صرف بلکہ بھرون ممالک میں جہاں جہاں میں بہتجاج ہوا ہے تو وہاں پر بھی یہ کلیر ہے کہ بائیس سے پچیس یا تیس بندوں نے تحریک انصاف کے ووٹ پہ کہ ٹکٹ پہ ووٹ حاصل کیا اور اس کے بعد انہوں نے منخریف ہو نراز ہوئے وہ باتیں بھی گھت کرتے رہے ہیں سارا کچھ آپ کے سامنے ہے انہوں نے کہا جی ہم نے ٹکٹ بھی مل گئے نون لے گے کسی نے کہا پیپرس پارٹی ملکہ آپ جو بھی ہے لیکن عدالت میں جب الیکشن کمیشن نے جب ان کو بلائیا ہم تو پارٹی کے ساتھ بنے مخلص ہیں ہم تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو پارٹی کے خلاف سے ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں اسی سے ہم اندازہ کریں کہ ہماری عدلیہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کے اوپر ہم گیم ڈالتے ہیں ساری کی ساری تو وہ یہی گیم ڈالتی ہے ان کو بائیس کروڑ عوام یا باہر کتنے بھی ہیں ان کا سنٹیمنٹس نظر نہیں آرہا ججز کو یہ نہیں بتا پنجاب میں بھی ان کو نظر نہیں آئے گا پنجاب میں حمزہ شہباز وہ جو حمزہ شہباز تو دیفنیلی ان ووٹ سے آگئے جو ووٹ پی ٹی آئی کا ہے عمران خان کا ہے یا کافلی کا ووٹ ہے اس کا ایم پی اے ہے ایم پی اے نے اس پارٹی کے ٹکٹ سے ووٹ لیا ووٹ لینے کے بعد وہ دوسری یعنی نون لکھ ووٹ دے رہا ہے اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا کہ وہاں پر تو پارٹی کو ووٹ بھی دے دیا اسی ووٹ سے حمزہ شہباز بن گیا اور حمزہ شہباز کے بڑھنے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ یا پیپرز پارٹی کے لیے خوشی کی بات ہے پی ڈی ایم کے لیے یہ ہرگز نہیں ہے کل یہی صورتحال ہوگی کل اسٹبلشمنٹ یا دو چار بڑے ٹھیکے دار جن کے پاس پیسہ ہوگا دو دو چار چار کروڑ پر دے کے جب دس سے پندرہ بندوں کو جب بھی چاہیں اٹھا کے آگے بیچے کر لیں گے تو آپ خود اس سسٹم میں ایسی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں کہ وہ پھر اسٹبلشمنٹ ہو یا بڑے دو تاجر مل جائیں کل یہ پیپرز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل یہ پیپرز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ووٹ پر بنائے گئے ایم پی ایز یا ایم این ایز کو کوئی اور پارٹی یا کوئی اور تاجر یا کوئی اسٹبلشمنٹ جو بھی الزام لگا لیں وہ اٹھا کے اپنے پاس لے جاتا ہے آپ کے خلاف عدم اعتماد ہوتا ہے پھر آپ کہیں گے اسٹبلشمنٹ نے ہمارے سے گیم کر دی کیونکہ آپ خود لوپ ہول چھوڑنا چاہتے ہیں عدلیہ کیا فیصلہ کرے گی جب شباہ حمزہ شباہ بن گیا آئینی بوران آ گیا پنجاب میں افراد افریب مجھ گئی دو مہنے ہونے کو ہیں پنجاب میں فیڈل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں صدر اوپر بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا ہے گورنر پنجاب میں کی پی ٹی آئی کا ہے نیچے جو ہے نون لگ ہے اور ایک دوسری کے پر الزامات ہیں کل یہ نون لگ بھی یہ اور پی ٹی ایم بھی یہی کرے گی عوام کے پاس کہ جی انہوں نے رکاوٹ برائی رکھی ہمیں تو انہوں نے حکومت نہیں کرنے دی ہم تو ڈالر کو سور پر لے آتے ہم پیٹرل کو سستہ کرتے ہم جناب بجلی سستی کرتے لیکن انہوں نے کرنے دی اوپر صدر بیٹھا ہوا تھا اوہ در گورنر بیٹھا ہوا تھا یہ آپ الفاظ سنیں گے اور کل کیونکہ یہ کھانے کے لیے گھٹے ہوتے ہیں اور جب ووٹ لینے کے لیے جائیں گے سولہ کی سولہ پارٹی ہیں دوسرے کے خلاف ووٹ میں جائیں گے دو چار کا اتحاد ہوگا باقی دو ساری جائیں گی اور وہ پھر ایک محول بننا شروع ہو جائے گا تو اسی سے ہم اندازہ کریں کہ عوام کو ہر سیاسی پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور ہموشی چلتے رہیں گے یہ اوہرال کچھ اپ ڈیٹس تھی وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ صورتیال بڑا آئینی بہران پیدا کر لیے اس وقت الیکشن عبوری سیٹ اپ بنا کر ایک کمیٹی بنائے جائے فری این فری الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں ادروائز ملک میں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہیں کیونکہ جلسے آپ نون لیگ بھی جلسے شروع کر دیئے پی ٹی آئی بھی جلسے کر رہی ہے اور اس صورتیال میں باقی پارٹیز دیکھ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں اور یہ آپ دیکھ لیے گا کہ زدہ دے تک کام نہیں چلے گا ابھی تک لیے تنہیں اپنا اپنے ملکہ ہیارکھئے اپنے اکمہ